بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاریاں ہوتی ہیں فائننس منسٹری نے ہر منسٹری نے بھی اپنی اپنی ریکوائیمنٹس بتانی ہے ہر سوبے نے اپنی اپنی ریکوائیمنٹس بتانی ہے اور ایسے ہی اندر سٹریٹیجی پیپر تیار کیا جاتا ہے جس کو وفاقی کابینہ نے منظور کرنا ہوتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا سٹریٹیجی پیپر بجٹ سٹریٹیجی پیپر دیا گیا کابینہ کی منظوری ہوئی اور اب بجٹ کی تیاری اور زوروں اور اور روج پر ہے بہت سارے اہم فیصلے ہونے ہیں غریب عوام کی تقدیر کا فیصلہ ہونے ہیں مینموم ویجز کتنی ہوں گی اس کا فیصلہ ہونے ہیں کون سی منسٹری کو کتنی چیزیں کتنے اماؤنٹ دی جائے گی اس کا بھی فیصلہ ہوگا بٹ اس بجٹ سٹرائٹیجی پیپر میں تھا کیا اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرماؤں گی میرے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر ہے روزنامہ نائیٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب موجود ہیں اینلیسٹ ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب پیسے کی بات ہے تو آپ پہ ہی آتے ہیں آپ ارمو کرموں کی بات کرتے ہیں ارمو کرموں کی بات کریں تو بجٹ بھی آنے والا ہے سٹرائٹیجی پیپر کیا کیا ہے اس کے اندر جو کابینہ نے موجود ہے ارمو کرنے والا نواشی کے سربراہی میں گزر سے روز وفاقی کابینہ کا جلاس اور اس جلاس کے اندر وفاقی کابینہ کے سامنے بجٹ سٹیڈی پیپر دو ہزار ستنہ بیس پیش کیا گیا اور وزارت خزانہ کی جانب سے اب تک کی ملکی جو معاشی صورتحال اس کو بڑی تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اور اس جلاس میں متفقت اور پر فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ مالی سالوں کے دوران بلند اور پائیدار شرح نمو کے حصول کے لیے تمام جو ادارے ہیں متلکہ اس کے اوپر توجہ مرکوز کریں گے اور جو اقتصادی شرح نمو ہے آئندہ آنے والے سالوں کے اندر چھ فیصد تک ہر صورت اس کو اچیف کیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ جو خصوصی طور کے پر آئندہ مالی سال یعنی دو ہزار سترہ اٹھارہ کا جو بجٹ ہے اس کے پر بھی بات کی گئی اور اس بات کا امکان ہے جس کو بھی حکومت کی جانب سے ڈسکلوز نہیں کیا گیا لیکن جو وزارت خزانہ نے اور ایف بی آر نے اور دیگر اداروں نے مل کر ایک جو مشترکت اور کے پر جو تیاری کی ہے اس کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ چار اشاریہ سات ٹریلین روپے مقرر کیے جانے کا امکان ہے اس میں پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام کا حجم آٹھ سو پچاس ارب روپے تک مقرر کیے جانے کا امکان ہے جو کہ رمہ مالی سال کے دوران آٹھ سو اور روپے تھا یعنی اس کے اندر تقریباً پچاس ارب روپے کا اضافہ کیے جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ وزیراعظم کے جو پرائمیسن انیشیٹیو پروگرام ہوتا ہے اس کے تحت ایک سو پچپن ارب روپے مختص کی جانے کا امکان ہے آئندہ مالی سال کے لیے جو کہ بہت اہم ہوگا جب وزیراعظم آئندہ سال الیکشن کا یئر ہوگا اور آئندہ مالی سال کا بجٹ پاس ہونے کے بعد جب مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے تو کسی بھی جگہ کے اوپر جب وہ اناؤسمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو گیس دی جائے گی انہیں جب پتہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر گیس کے ذخائق کس سطح تک کم ہو رہے ہیں اور ہمارا انسار درامدی گیس پر ہو رہے ہیں جب وہ اناؤسمنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اسی پیسوں میں سے ان کے لیے اناؤسمنٹ کی جائے گی کوئی نئی موٹر ویز کوئی بنانی ہو کوئی شہرائیں بنانی ہو انفرسٹرکچر کے منصوبوں کے لیے وزیراعظم اپنے اختیارات کے تحت اناؤسمنٹ کرتے ہیں تو وہ اس ہیڈ میں سے یہ رقم فراہم کی جائے گی اس کے ساتھ دفاع کے شعبے کے لیے نو سو پچاس ارب روپے مختص کے جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ وزیراعظم نے جو اور حدایات کی ہیں کہ سرکاری ملازمین کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹمنٹ کے تنخواہوں میں اور مرات میں زیادہ سے زیادہ اضافے کی کوشش کی جائے اور اس کے ساتھ جو عام جو لوگ ہیں جو مزدور ہیں ان کی جو منیمم ویجیز ہیں اس میں بھی اضافے کا زیر غور ہے اس کے ساتھ جو ٹیکس وصولیوں کا حدف ہے آئندہ مالی سال کے دوران وہ چار ہزار اروپی تک رکھے جانے کا امکان ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی ایک بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ایف پی آر اور وزارت خزانہ کو یہ تجویز اور سفارش کی گئی ہے کہ کسانوں کو جو آپ سبسیڈی فراہم جو فرٹی لائزر ہم سیل کرتے ہیں نہ صرف پنجاب کے اندر بلکہ ملک بھر کے اندر حکومت کا بڑا فوکس بھی ہے کہ ذریع شعبے کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسانوں کی مشکلات کو کم کرنا ہے انہیں مالی حالات ان کے بہتر کرنے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ جو فرٹی لائزر کی سپلائی ہے کسانوں کو اس کے اوپر جو جی ایس ٹی ہے سترہ فیصد اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گزشتہ مالی سال کے دوران جو کسانوں کو سبسیڈی فرٹی لائزر فراہم کی گئی اور فرٹی لائزر کے اوپر ایف بی آر نے جی ایس ٹی کے مد میں پنتالیس ارب روے وصول کیے بلکہ یہی نہیں جو وفاقی حکومت کی جانب سے سبسیڈی دی جاتی ہے فرٹی لائزر پر اس سبسیڈی کے اوپر بھی ایف بی آر جی ایس ٹی وصول کرتا ہے پنجاب حکومت نے ایک سفارش کی ہے کہ اس جی ایس ٹی کو فرٹی لائزر کو پر خصوصی طور پر مکمل طور پر ختم کیا جائے اب دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر اس کو منظور کرتا یا نہیں کرتا اس کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ ایک آر ڈیویلپنٹ یہ ہوئی ہے کہ وزیر خزانے ساکڈار صاحب کی جانب سے یعنی وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جمالی سال کے بجٹ ہوتے ہیں لیکن اس طریقے چار فیصد تک جی ڈی پی کے برابر اضافہ کریں گے بھی تک ہوا نہیں نہ ہی سبائی حکومتوں نے اس کے پر اضافہ کیا ہے تو ایک ادارہ ہے انہوں نے مل کر ایک مہم چلائی ہے آج وزیر خزانے ساکڈار صاحب کی برڈے ہے سالگیرہ ہے انہوں نے ایک اشتہار کے ذریعے ناصرہ انہیں سالگیرہ وشکی ہے بلکہ انہیں کہا ہے کہ وزیر خزانے ساکڈار صاحب ہم نے آپ کی سالگیرہ کو بھی یاد رکھا ہے اور آپ کے اس بیان کو بھی ہم نے یاد رکھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم تعلیم کے اوپر جی ڈی پی کے چار فیصد جو جی ڈی پی کے چار فیصد وہ خرچ کریں گے آپ کا وعدہ وفا نہیں ہوا کائنلی اپنا وعدہ وفا کیجئے چاروں وزرعالہ سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ ملک کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے آپ اپنے کیے گئے وعدوں کے اوپر پورا اپنے وعدوں کو پورا کیجئے اور جو جتنی رقم سکرپلی ایلوکیٹ کی جاتی ہے اس کا موثر استعمال کیا جائے تعلیم کے شعبے میں ایک تیر سے دو نشانے کر دی ہے سیڈ نے بڑی بات ہے لیکن راو صاحب یہ بجٹ سٹریٹیجی بھی سامنے آگے پیپرز بھی سامنے آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں سوہیل صاحب کے منموم ویجز کے اندر انکریز کی بات بھی سامنے آ رہی وہ پہلے بارہ ہزار سے تیرہ ہزار ہوا تھا تیرہ ہزار سے چودہ ہزار ہو گیا چودہ سے زیادہ زیادہ پندرہ ہو جائے گا بہت ہو گیا تھا سولہ ہو جائے گا جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے لیکن باقی جو پارلمنٹیریانز کی تنخواہیں مرات وہ ساری چیزیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں بڑی تیزی سے بڑھتی ہیں اور بہت زیادہ پرسنٹیج ہوتی ہیں یہ ایک ڈائلمہ ہے غریب کے چیز کو زیادہ بڑھنا چاہیے پیسے کو زیادہ بڑھنا چاہیے امیر کو کم بڑھنا چاہیے لیکن الٹا ہوتا ہے ایک تو سب سے پہلے تمہیں ایڈوکیشن پر بتا دوں کہ یہ کانسیشنل ریکارمنٹ ہے فور پرسنٹ آف جی ڈی پی ہونا چاہیے آپ کا ایڈوکیشن پر ایلوگیشن اور اس پر بڑا ایمفیسز ہونا چاہیے پارلمنٹیریانز کا بھی ہونا چاہیے لوگ تو کرتی رہتے ہیں مختلف انجیوز بھی اس پر کمپینز چلاتی رہتے ہیں کہ کانسیشن کے مطابق اس کو کرے اور یہ بہت ضروری بھی ہے ہمارے ہاں جو آگے جا کے ہم ایک ٹاپک ڈسکرس کریں جس پر آپ کو پتا چلے کہ تعلیم کا جو ہے نا اس کی ہونا بہتر ہونا اور اس کے لیے فنڈز کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ جو بجٹ سٹریڈی جی ہے نا یہ ہوتی ہے ہر سال ہوتا ہے یہ سٹیڈی پیپر بنتا ہے اس پہ ہوتا ہے اس دفعہ کا جو بجٹ ہے نا یہ الیکشن بجٹ ہوگا یہ بلکل ہر لحاظ سے اس میں کیا ہوگا الیکشن بجٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ منصوبوں کے لیے فیوچر کے منصوبوں کے لیے زیادہ پیسے انانونس کرتے ہیں ابھی پرائیم میریسٹر جانا شروع ہو گئے ہیں منصوبوں کا اعلان بھی کرنا شروع کر دیا تو یہ ایک ہوگا پہلا یہ ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ منسٹریز وغیرہ اور سارے مہتموں سے ریپورٹ مانگ لی گئی ہے کتنی کتنی اسامیاں موجود ہیں کتنی کالی ہیں اور جیسے آئی ایس کو کہ ہم نے کل ڈسکس کیا کہ اس کی جو کانٹیکٹ یا ڈیلی بیجز والے ان کو فارغ کر کے نئے لوگوں کو پھرتی کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے ایک اور یہ پلان کر رہے ہیں کہ ساری منسٹریز کی جو پرفارمنس ریپورٹ ہے وہ تیار کروائی جا رہی ہے اس کی بیسس پہ پھر بلکل قریب جا کے بجٹ کے ایک کمپین شروع کریں گے کہ یہ منسٹری نے یہ پرفارمنس کیا اس طرح کیا ہم نے یہ کر دیا یہ کمال دکھا دیا وہ ساری چیزیں کر کے یہ بنیادی طور پہ ایک بجٹ کا پورا بیلڈ اپ ہوگا کیونکہ آگے چھے آٹھ مینے رہ جائیں گے بجٹ میں تو وہ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو اگریکلچر کی خاص طور پر زرائی شعبے کی بات کی گئی فلٹرائزر کی اس میں سبسیڈی کی بات کی گئی تو بات ابھی گندم کی جو صورتحال ہے مارکیٹ میں آئی ہو یہ گندم لوگ جو کسان ہے وہ باردانہ بوریاں لینے کو ترس رہے ہیں ان کو بوریاں نہیں مل رہی تو آپ یہ صرف سبسیڈی کا کر کے کیا کریں گے کسان کو پوری اس کی پرائس بلنی چاہیے اس کو برزت نہ کریں اس طرح جگہ جگہ کے اوپر وہ بوری لینے کے لیے کہیں بھاگ رہا ہے سفارشیں ڈونڈ رہا ہے اپنی گندم بیچنے کے لیے ڈونڈ رہا ہے اسی پہ سارا اس کا ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اس کا گھر اس پہ چلنا ہے اس نے بچے بچے کی شادی کرنی ہے اس نے اس کے ذریعے کرنی ہے اس نے آگے کی جو فصل بھونی ہیں وہ بھی اسی پیسے سے اس نے سارا کپاس کی سب سے امپورٹنٹ فصل آپ کی ہوتی ہے وہ اسی پیسے سے اس نے بھونی ہے اس لیے یہ مزاق ہے میرا خیال ہے چار سال میں بیڑا غرط کیا ہے انہوں نے زراعت کا اب بھی ایک اس طرح سے چار پیسوں کی سبسلی دے کے ٹھیک کر لیں گے گزشتہ روز کے وفاقی کی بینی گلاس کے اندر ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ ترسیلات زر پاکستان کے اندر جو لیگل طریقے کے وجہ سے نانے سے بڑا نقصان اور اس کے اندر کافی کمی ہوئی ہے کل فیصلہ کیا گیا ہے وزارت داخلہ کو یہ انسٹرکشنز دی گئے ہیں کہ جو لوگ مہنڈی اور حوالے کے کام کر رہے ہیں آئیت آنے والے دنوں کے اندر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے کل وہاں پہ فیصلہ ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اب ایک الگ سوال ہے یہ ہونا بہت ضروری ہے یہاں سے ڈالر باہر جا رہا ہے باہر سے ادھر کھوئی تھی یہاں سے منی لانڈرے کہ لیں ہنڈی کہ لیں جس طرح سے بھی ہے وہ یہاں سے باہر لے جانے کوششیں ہو رہی ہیں اندر تو آپ کو پتہ ہی اب ریبیٹنسز بھی کم ہو رہی ہیں اس سے پہلے بھی کریک ڈاؤن تو ہوا تھا سویل صاحب بہت سارے جو ادارے تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا تھا جن کے بارے میں حوالہ ہنڈی کی بات کی گئی تھی باہر سے پیسے بھجواتے رہے ہیں لیکن ان کا کیا بنا اور آنے والے وقتوں کے اندر مطلب آپ نے ایسی سزا نہیں دی جو اگزمپلری ہو تبھی ابھی بھی لوگ اس چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں نیکہ دیکھیں اب دو چیزیں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بڑے تیزی سے کام ہو رہا ہے بہت امپورٹنٹ ہے انہی سو بانوے ایک اندر جو اکنومک ریفارمز کے تحت ایک لاؤ کیا گیا تھا کہ آپ غیر ملکی اگر آپ کا فورن کرنسیک اکاؤنٹ ہے تو آپ پاکستان سے بیرونے ملک رقم بھیج سکتے ہیں کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا اب آئندہ مالی سال کے بجٹ کے اندر اس کے اوپر اس میں ترمیم کا امکان ہے غیر ملکیوں کے علاوہ پاکستانیوں کو اس بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بیرونے ملک ڈالرز بھیجوانے کی اجازت نہیں ہوگی اس کو رویو کیا جارہا اس کے بعد جو بیرونے ملک کام کرنے والے پاکستانی ہیں وہ چونکہ ٹیکسز بہت زیادہ آئیت کی ہوئے تھے ایف بی آر کی جانب سے تو اس کی وجہ سے حوالہ یہ ہنڈی کے ذریعے رقم یہاں بھیجوارے تھے جس کی وجہ سے ذریعے مبادلہ کے ذخائر کو پر ڈینٹ پڑھ رہا تھا تو اس کو بھی اب انہوں نے وضاعت داخلوں کہا ہے کہ اس کو کنٹرول کریں اور کریک ڈاؤن ہوں گے آنے والے جنہوں کے لئے چلے کریک ڈاؤن ہوگا کریک ڈاؤن ایک اور زگا پر بھی ہو رہا ہے پتہ یہ چلا کہ ایک پاور پروجیکٹ بن چکا ہے اور وہ ہوا کی بیسس کے اوپر سندھ کے اندر ایک ہنڈڈ میگا وات کا پروجیکٹ تھا وہ بجلی فراہم کرنے کے لئے بھی پورا تیار بیٹھا ہے لیکن بجلی فراہم کیسے کریں گے جب ٹرانسمیشن لائن نہیں ہوگی اس کے بارے میں آقصہ کہا کرتی ہوں کہ ایوب خان صاحب کے زمانے سے اب تک ٹرانسمیشن لائن کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا بھی تھوڑے زن پہلے ہم لوگوں نے ایک خبر کی تھی جو میں پتہ چلا کہ ٹرانسمیشن لائن کے بارے میں کچھ کیا جا رہا ہے لیکن آپ کا پروجیکٹ بنا بیٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی لے لیں لیکن بجلی بھیجوانے کے لئے ہمارے پاس تاریں نہیں ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائن نہیں یہ بڑی اقل مندی نہیں ہوگئے یہی صورتحال ہے اور گزشتہ ماہ جو کیابنٹ کمیٹری برائیت توانائی کے جو جلاس ہوئے اس کے اندر بھی وزیراعظم نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بریفنگ لیتی اور دائیات دی گئی تھی کہ جتنے منصوبے زیر تعمیر ہیں ان کے لئے ترانسمیشن لائن کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے لیکن رات و رات تو یہ کام ہو نہیں سکتا سی پیک منصوبے کے تحت یہ سو میگا وارڈ کا یونائٹیڈ انرجی کا منصوبہ تھا جو کہ سندھ میں مکمل ہونا تھا دو ہزار سولہ کے اندر لیکن سندھ حکومت کے ساتھ زمین کا ایک تنازہ تھا جس کی وجہ سے دو ہزار سولہ ستمبر میں یہ مکمل نہ ہوا اور اس کے اندر تاخیر ہوئی یہ ساری ڈیویلپنٹ وفاقی حکومت کو اگہہ کی گئی تھی اور بزراد نواز شیف نے اس معاملے میں انٹروین کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو ارازی ملی لیکن منصوبہ کچھ تاخیر کا شکار ہوا اب اس کمپنی کے جانب سے یہ انانسمنٹ کی گئی ہے کہ جون آئندہ ماہ اس منصوبے سے بجلی کی پیداوار کمرشل بنیادوں پر شروع ہو جائے گی تو جبکہ انٹی ڈی سی نے یہاں سے بجلی کو ایویکیوئٹ کرنا ہے تو انٹی ڈی سی نے ہاتھ کھڑی کر دی کہ ہم نے تو ابھی گریڈ سٹیشن تعمیر کرنا ہے اور ٹرانسمیشن لائن تعمیر ہونی ہے اس کمپنی کو کہا گیا ہے کہ اب یہ اپنی جو اپنی انانسمنٹ کرنی ہے کہ ہمارا منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اس کو ڈیفر کر دیجئے اب وہ کمپنی اگر ڈیفر کرتے تو انہیں یقینا یومی بنیادوں کے اوپر کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا اور اس کے ساتھ ملک کو بھی ایک ایک میگا وارٹ کی ضرورت ہے اچھا ایشو کیا ہوا ہے سی پی پی کہتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اناؤنس کیا کہ ہم نے جون میں مکمل کر دیا تو ہم آپ کی اس کونٹریکچول ابلیگیشن کو انوک کر دیں گے جس کے مطابق آپ نے ستمبر دوہزار سولہ میں منصوبہ مکمل کرنا تھا آپ نے نہیں کیا ہم آپ کے اوپر پینلٹی امپوز کر دیں گے تو آپ خموشی سے بیٹھے رہیے انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ وہ تخیر ہوئی تھی سندھ حکومت کی وجہ سے وزیراعظم کی علامہ میں ہے یہ معاملہ ہم جون کے اندر ہر صورت اس منصوبے کو نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اب ٹرانس میشن لائن موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جون دو آزار سترہ میں سندھ کے اس ونٹ پاور منصوبے سے بجلی نیشنل گریڈ میں شامل نہیں ہو سکے گی صرف یہی نہیں بلکہ جو تھرکول تھرکے منصوبے ہیں اس کے ساتھ تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا جو پورڈکاسنگ کا کول منصوبہ ہے ان کے لیے بھی جو ٹرانس میشن لائن تعمیر کی جاری اس کے اندر بھی کنسٹینٹ کا سامنا ہے تو آئندہ سال بہت سے مشکلات ہوں گے تین چار سال سے یہی بات ہو رہی ہے کہ ٹرانس میشن کے منصوبوں پر توجہ نہیں دی جارہی ڈسٹریبیشن سسٹم کو اپ گریڈ کرنے پر توجہ نہیں دی جارہی آئندہ سال ہم دیکھیں گے تو ہم سو میگا وارٹ کی بات کریں بہت سے منصوبے مکمل ہوں گے وہ تمام منصوبے کپیسٹری پیمنٹ کی مد میں کروڑوں اور بور پر وصول کر رہے ہوں گے لیکن ان کی بجلی عوام تک پہنچنا مشکل دکھائی دے گی سیبراز صاحب کل چیچہ وطنی میں وزیراعظم صاحب نے ٹرانسپورٹ کی بات کی یعنی انسانوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ لے کر جانے کی تو بات کر لی لیکن ان سڑکوں کا ان میٹروز کا اس موٹروے کے جال کا فائدہ جبکہ بجلی آپ رہم نہیں کر سکتے بجلی کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے آپ کے پاس میکنیزم نہیں آکے اکیلی سڑکیں تو کچھ نہیں کریں گی نا دیولپمنٹ کرنی ہے تو بجلی بھی آنی چاہیے سیبلٹینیسٹی انفرسٹیکشن کو ڈویلپ ہونا چاہیے پھر ہی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ انرجی کیسی ہے آپ کی آپ کا لانڈ آرڈر کی سیچویشن کیسی ہے لیبر کس قسم کی کس قوالیٹی کی لیبر ہے پروڈکشن ان کی کتنی ہو سکتی ہے جو پروفٹیبیلٹی کی حد تک جائے تو یہ اوویسلی بڑی بہترین چیز ہے بھٹی صاحب خود بھی اس پہ کھپتے رہتے ہیں ہمیں بھی مغز ماری کرنی پڑتی ہے ایک پاور پروڈکشن کا یونٹ لگ رہا ہے اور اس کو اس وہاں سے بجلی کیسے لے کے جانی ہے وزیراعظم جو ہے 2013 کا الیکشن میں بار بار کہتا ہے اسی بنیاد پہ لڑے تھے یہ بجلی کی بنیاد پہ اور اگلا الیکشن بھی وہ اسی بنیاد پہ روشن پاکستان کے نام پہ اجالے پھیلانے کے نام پہ وہ لڑے جا رہے ہیں تو یہ سنجیدگی کا عالم ہے وہاں پہ تو کیا یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا وائی فائی سے بجلی پہنچائیں گے کوئی اس قسم کا شاید کس نے مشورہ دے دیا کہ وائی فائی سے بجلی چلی جاتی ہے دلچسپی کی بات ہے انٹی ڈیسے جس نے یہ ٹرانسمیشن لائن تعمیر کرنے تھی یہ وزارت پانیو بجلی کے مہتد کام کرتی ہے خاجہ آصف صاحب نے اس کے اوپر توجہ دینی اس وقت اب وزیراعظم صاحب نے بھی ٹرانسمیشن لائن اور گریڈ منصوبے کی تاخیر کی انکواری کا حکم دیا اور وزارت پانیو بجلی سے کہا ہے کہ تؤیین کریں کون لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ٹرانسمیشن لائن تعمیر کرنی تھی گریڈ سیشن تعمیر کرنا تھا اور انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا اب وزارت پانیو بجلی اور خاجہ آصف کیا بتائیں گے کہ ہم ہی منیٹرنگ کر رہے تھے ہم ہی انٹی ڈی سی کو ڈریکشن دیتے تھے اور ہم نے ڈریکشن نہیں دی جس کی وجہ سے یہ ہوا جس کے انکواری اگر کروانی ہے تو کسی اور محکمے سے کروائی جائے تاکہ پھر پتہ چل سکے کہ اصل غفلت ہے کس کی تاکہ وہ مٹی پاو والا حساب نہ ہو بہت غیر سنجیدہ روئی ہے یہ روز بیٹنگز بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر لیکن انتہائی غیر سنجیدہ روئی ہے بجلی کے حوالے سے میں بتا دیتی ہوں ایک اور جگہ بھی غیر سنجیدہ روئی ہے وہ کہاں ہیں اس کی بات یہ ہے کہ تعلیم کے محکمے خورے میں تھوڑی دوہلے راؤ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ تعلیم کے محکمے میں بڑے کام کی ضرورت ہے اور اسپیشلی ہائر ایڈکیشن اور دیفنیٹلی پر ایڈکیشن سیکنڈری پر دہان نہیں ہوگا تو ہائر ایڈکیشن کی طرف بھی دہان نہیں آ پائے گا اب اس کا مو بولتا ثبوت سی ایس ایس کے وہ اگزامز ہیں جس کے اندر صرف اور صرف دو فیصد لوگ پاس ہو پائے پچھلے سال بھی بڑی شرمناک رزلٹس تھے تین فیصد لوگ پاس ہوئے لیکن اس بار ایک فیصد اور گرے ہیں راؤ صاحب حال یہ ہے کہ بیوروکرسی نے آپ کے ملک کو سنبھالنا ہے اور بیوروکرسی میں آنے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ساڑھے نو ہزار کے قریب لوگوں میں سے چند لوگ پاس ہوتے ہیں جو کہ صرف دو فیصد وہ دو فیصد بھی ان کا میرا خیال ہے چیک کرنا چاہیے کتنے پرسنٹیج کیا ہے ان کی جو انہوں نے مارکس لیا ہے اس میں یا کیا ان کا 33% پہ ہمارے زمانے میں پاس ہو جاتے تھے 40% ہے شاید انہوں نے 40% لیا ہے 42% لیا ہے 80% لیا ہے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کا گرتا ہوا میارے تعلیم ہے اس کے واضح انڈکیشن ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو الوکیشن آف فنڈ ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے جو امپورٹنٹ سیگمٹ سے جس پہ عام لوگوں کا فائدہ ہے جس میں عام لوگوں کی ضرورت ہے آپ کو اوورال جو ملک میں آپ کی یوت بلج کہتے ہیں کہ ہو رہا ہے آپ کا اگر یوت بلج اس قسم کا ہو رہا ہے جس میں آپ کے 2% لوگ مشکل سے کوالیفائی کرتے ہیں اور یہ کوئی اتنا بھی بڑا بہت بڑا کوئی کہلے توپ قسم کا اگزام نہیں ہوتا کہ آپ کے یہ معمول کا اگزام ہی ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح سبجیکٹس ہوتے ہیں جس طرح آپ گیجویشن جب کرتے ہیں ایف اے بی اے میں جائے جس میں مضامین ہوتے ہیں اسی قسم کے مضامین یہ بھی ہوتے ہیں جو اپنی امتحان دینا ہوتا ہے اس کے لئے کوئی ایکسٹر آرڈنری کرکلم نہیں ہوتا یا کوئی ایکسٹر آرڈنری پیپر سیٹنگ نہیں ہوتی مارکنگ میں شاید سختی کرتے ہوں اچھا ایک اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ہو تو جاتے ہیں سلیکٹ بہت امپورٹنٹ آپ کے یہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری آپ کی گورننس چلانے جنہوں نے پوری بیوروکریسی کو رن کرنا ہوتا ہے آپ کے ملکے نظام و انسرام کو چلانا ہوتا ہے ہر قسم کے تو اس میں جو انٹرویو کے مارکس ہیں وہ اتنے زیادہ کر دیئے گئے تھے جنر زیاولک کے دور میں کہ وہاں پہ منپولیشن بہت ہوتی ہے ایک بچہ اگر ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ لے کے کوالیفائی کرتا ہے پہلی دوسری پوزیشن کے لیے جو کہ فورن سروس ہے یا ڈی ایم جی گروپ وغیرہ یا جو بڑے ایمپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہیں تو اس کو وہ انٹرویو میں مارکس کے اگر کم ملیں تو وہ بلکل بوٹم میں چلا جاتا ہے دوستوں میں تو اور زیادہ یہ چانسز بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح سے وہ بڑے ایک اور قسم کی منپولیشن بھی اس کے اندر ہوتی ہے لیکن بریادی طور پر ہم جس پہ فوکس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن سسٹم میں آپ کے بہت خرابی ہیں کئی قسم کا سسٹم چل رہا ہے پہلی بات ہوئی ہے مختلف کرکلم ہے کچھ سکولوں میں اور ہے کچھ میں ڈیفرنٹ قسم کے اچھا اس میں جو پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں اس میں میارے تعلیم کے گرتے ہوئے گرنے کی ایک اور بڑی سیریس جو کہلے گی یا کنسرن جو تشویش کا باعث ہے اس میں پرائیویٹ سرکاری سارے انسٹویشن شامل ہیں بڑے سے لے کے چھوٹے انسٹویشن شامل ہیں جو یہ بچے اپیئر ہوئے ہوں گے ان میں یہ نہیں ہے کہ کسی گاؤں کا سرکاری سکول کا بچہ ہے اس میں ایجیسن کے بھی ہوں گے اس میں بہت سے امپورٹنٹ لمز کے بھی میں بھی پڑے ہوئے ہوں کچھ اور لوگ بھی ہوں بہت اچھے سکولوں کے پڑے ہوئے بھی اس میں بچے ہوں گے جن کو جنرلی کہا سکتے ہیں میں آری تعلیم دیتے ہیں لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا یہ ریفیکٹ نہیں ہو رہی لیکن وہ انٹرویو نہ بھی اور آو صاحب تب بھی مسئلہ ریویلپ ہو سکتا ہے کہ رٹن پیپر کے اندر رٹھا لگا کے رکھا جا سکتا ہے تو انٹرویو بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جن پوسٹوں پہ جانا ہے انہوں نے وہ پوسٹوں کے لیے ان پوسٹ کے لیے ان کی پرسنیلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن پوسٹ تو ویسے بھی بڑی خالی ہیں سوہیل صاحب ان کا بھی کچھ بتائیں انہی کا سندھ کے اندر ہے 73 ایسے مختلف ویداریں جہاں پر پی سی ایس کے امتحان نہ ہونے یا وہاں سے نئے افسران نہ ہونے کی باعث ان کے عہدے خالی ہیں وزیر علیہ السندھ کو کہا گیا کہ تعلیم صحت پاشی سمیت مختلف شعبیں جن کے افسران موجود نہیں ہیں ان کے تیناتی کی جائے لیکن دوسری جانب جن کے سی ایس ایس والی سٹوری کر رہے تھے اس کے اندر ایک بڑا علمیہ یہ بھی ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے یہ تشویش کی بات ہے انہی کا گزشتہ دس سالوں کے دران پاکستان کے اندر نجی شعبے کے اندر اس نے بڑی گروت ہوئی ہے تعلیم کے میدان کے اندر کالجز کے حوالے سے بھی اور یونیورسٹیوں کے حوالے سے بھی لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ سی ایس ایس کے امتحان کلیر کرنے والوں کی پرسنٹیج میں اضافے کی بجائے کمی ہو رہی ہے اور ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر سامنے ہے کہ پبلک شیٹر کی یونیورسٹیوں اور کالجز سے بڑی تعداد کے اندر نوجوان اپیر ہوتے ہیں سی ایس ایس کے امتحان کے اندر لیکن گدشتہ تین سالوں کے دران میں آپ سن کر حیران ہوں گی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کرپشن کا جو نصور تھا وہ تعلیمی داروں میں اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ آپ خیبر پختونخواہ کی پبلک شیٹر کی یونیورسٹیوں کی بات کر لیں پنجاب کی یا سندھ کی ان تینوں جتنی بڑی یونیورسٹی ان کے تمام یونیورسٹیوں کی تقیباً نائنٹی پرسنٹ یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور ریجسٹار کے خلاف نیب کے اندر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں جو بھی اگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر کسی نے کسی وائس چانسلر کے خلاف ریجسٹار کے خلاف کرپشن کی شکایات ہو رہی ہے وہ ایک کرپشن کی شکایت ایٹ ڈی اینڈ بھی بات کریں گے ابھی مجھے بریک کی طرف جانے لیکن اتنا ضرور ہے کہ تعلیم کی نظام کا یہ حال تو ہونا ہی تھا کیونکہ ہم ہر بار انتحان دیکھتے ہیں ہر بار دیکھتے ہیں نقل ہوتی ہے ماں باپ تک والدین تک نقل میں مدد کرنے کے لیے بچوں کے قریب آئے ہوتے ہیں پاس آئے ہوتے ہیں وہ جب ایگزیمنیشن دے رہے ہوتے ہیں موبائلز کا سلسلہ جاری ہوتا ہے یہ چلتا رہا تو پھر سی ایس ایس تو کیا ہمارے پورے تعلیمی نظام کا آوے کا آوہ ویسے ہی بگڑا ہوا ہے لیکن اس کا اور ہی مسئلہ ڈیویلپ ہوتا چلا جائے گا فیوچر کے اندر اس کے رپکشنز آئیں گے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کریں گے جے آئے ٹی کے کام کرنا شروع کر دیا کہاں سے شروع کیا اس کی بات کریں گے ناظرین جے آئے ٹی کی بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اور جے آئے ٹی نے اپنا کام تو شروع کر دیا لیکن کام کہاں سے شروع کیا سوہل صاحب یہ بتا پہلے تو انہوں نے ساری پلاننگ کی کہ کس طریقے سے سارا کیس کو لے کے چلنا ریکارڈ کی جانت پر تال کر رہے تھے اس کو سٹیڈی کر رہے تھے کہ تاکہ اس کے مطابق کرسنیر تیار کیا جائے جس کو نوٹسیز سرب کرنے نوٹس سرب کیا جائیں تو پہلے مرلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مانگا گیا تھا جتنا جو ریکارڈ تھا کیپٹن اٹائر سفدر سے متعلق وہ ان سے مانگا گیا اور کل ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو جی آئی ٹی کو درکار ریکارڈ تھا وہ فراہم کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو اس کمیٹی کے ممبر تھے نیب کرفان منگی وہ پہلے شروع کے جو تین اجلاس میں اس میں شرحیق نہیں ہو سکتے جو کہ بیرونے ملت تھے کل انہوں نے بھی اس کو جوائن کر لیا ہے اور اب اس جی آئی ٹی نے جو بہت اہم نویت کا ریکارڈ ہے جو کہ نیب سے حاصل کرنا ہے ہدا بھی پیپر ملز کا ریکارڈ ہے وہ مانگ لیا ہے نیب ہیڈکورٹر کے اندر کل شام کا میری بات بھی ہوئی تو انہوں نے کچھ ریکارڈ لاہور سے منگوانا تھا کچھ ریکارڈ ہیڈکورٹر میں موجود ہے تو آج نیب کے جانب سے بھی وہ سارا ریکارڈ جی آئی ٹی کے حوالے کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو باقی اداروں سے ایس سی پی ہے ایف بی آر ہے انہیں بھی کہا گیا ہے جی آئی ٹی کے جانب سے کہ جتنا انہیں ریکارڈ دستویزات چاہیے وہ فراہم کی جائیں تو ابھی سارے جو ریکارڈ کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ آئندہ ہفتے سے جو ریکارڈ کی انہوں نے جانج پر تال کرنی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے پوچھنے ہیں اور جن لوگوں کو نوٹسیز سر کرنے ہیں آئندہ ہفتے سے اس کا عمل بھی شروع ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے گودشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو انیس سو چانوے میں جو ایک منی لانڈرنگ کا کیس زیر سماع تھا انیس سو چانوے میں وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم پنجاب شباز شریف اور اس آگڑار ساب سے متعلق وہ دوبارہ ایک پرٹیشن متفرک درخواست دائر ہوئے اور اس کے پاس لاہور ہائی کورٹ نے بھی انیس سو چانوے میں جو کیس زیر سماع تھا اس میں دوبارہ سے وزیراعظم نواز شریف وزیراعظم شباز شریف اور اس آگڑار ساب کو نوٹسیز سرکر دی ہیں تو وہاں لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی منی لانڈرنگ کیس یہ دوبارہ کل گئے اور نیس سے جی آئی ٹی بھی کام کر رہی ہے اب دیکھتے آنے دنوں میں کیا ہوتا ہے مزید اس کے پاس دوبارہ صاحب ایک پبلک پرسپشن ڈیویلپ ہو جائے تو پھر ڈیفنیٹلی پبلک بھی اس طرح کے معاملات پر آنا سٹارٹ ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے اٹلیسٹ اتنا پی ٹی آئی نے کیا باقی کچھ کرنا پائے ہوں یا کر سکے ہوں اٹلیسٹ پبلک پرسپشن ڈیویلپ کر دیا یہ جی آئی ٹی پر کیا پبلک پرسپشن اثر انداز ہو سکے گا یا نہیں نہیں انہوں نے تو ایک تو سپریم کورٹ کی نگرانی میں جی آئی ٹی کام کر رہی ہے دوسرا انہوں نے جو ریکارڈ ان کے سامنے آئے گا اپنی ایکسپورٹیز کے مطابق اس کا جائزہ لیں گے جہاں ضرورت ہوگی وہاں پہ جو دوسری ایکسپورٹس ہیں جو جہاں ان کے ایکسپورٹیز اتنا افیکٹیو نہیں ہیں یا وہ سمجھ نہیں رہے چیزوں کو ان کو انڈرسٹیننگ نہیں آئے آفشور کمپنیز اس کے بارے میں جیسے چیزیں ہیں اس میں تو وہاں پہ وہ بدلد لے سکتے ہیں دوسری پیورلی یہ بڑا ٹیکنیکل قسم کی انویسٹیگیشن ساری ہوگی اس میں الیکشن کمیشن کا ریکارڈ انہوں نے منگوا لیا ہے ایف بی آر کا ریکارڈ بھی اس میں آئے گا اس کے بعد پھر وہ اگر یہ حدیبیا پیپر مل جیا ان چیزوں پہ جا رہے ہیں جیسے سننے میں آرہا ہے کہ اس آگرار صاحب کے افیڈیوٹ کے حوالے سے بھی وہ ری انویسٹیگیٹ ہونے ہیں ساری چیزیں وہ نیب کے پاس بھی دوبارہ سے جانا ہے وہ اپن ہونا ہے اس کے اپیل کا ایک ایشو ہے پھر تو اس پہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی پڑے گی پھر اس پہ پورا ریکارڈ ان فیکٹریز کا ریکارڈ پھر آپ اگر جب منی ٹریل کی بات جب آئے گی تو اس کے اوپر پھر وہ دبائی میں کیسے مل اسٹیبلش ہوئی وہاں سے اگر کتر میں گئی جو ایک کلیم کیا جاتا ہے وہ پھر سعودی عرب میں اگر آتا ہے تو وہ کیسے ہے سعودی عرب سے لنڈن میں کیسے گیا یہ پوری منی ٹریل جو ہے وہ بہت ہی ٹیکنیکل قسم کا سبجیکٹ ہے اور اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ ان جائی ٹی کے لیے بڑا سردردی کا کام ہوگا بڑی محنت کا اور ارک ریزی کرنی پڑے گی ان کو بلکہ جنہوں نے اس سارے ٹریل کو ثابت کرنا ہے ان کے لیے بھی بہت یہ مشکل کام ہے اور جس قسم کی ایویڈنس ہم نے سپریم کورٹ میں دیکھی ہے بنیادی طور پر اس کی بنیاد پر تو کسی عام آدمی کو بھی آپ متمن نہیں کر سکتے کجاہیے کہ ایک ایک ایکسپرٹ بیٹھے ہو چار پانچ جو چھ جتنے لوگ بھی ہیں تو وہ بیٹھے ہو وہ اور ان کو آپ متمن کرنے کی کوشش کریں سوائے خطوں سے یا ان چیزوں سے یہ نہیں ہوگا کام مشکل ہے بہت جی آئی ٹی کا اور بڑا ٹائم بھی شورٹ ہے ان کے پاس 60 دیز میں انہوں نے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے ذہن میں شاید یہ بات ہو کہ جو ایویڈنس آلیڈی آ چکے شاید اس سے زیادہ ایویڈنس نہ ہو اس صورت میں یہ بہت جلدی کنکلوڈ ہو جائے گا اگر اس کے علاوہ کوئی ایویڈنس آتی ہے کوئی اچھی تگری قسم کی ایویڈنس آ جاتی ہے پھر اس کو ڈلے بھی ہو سکتی ہے یہ جے ایٹ آگے بھی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے ابھی تک صرف ریکارڈ انہوں نے کیوں کہ منگوایا ہے میرے خیال ہے پہلی رپورٹ جب آئے گی سپریم کورٹ میں فورٹ نائیڈ رپورٹ جو اندر ہے پندہ دن کے بعد تو اس سے بہت چیزیں کھل جائیں گی کہ کس ٹریک پہ جاری ہے کس سمت میں یہ جاری ہے اگرچہ مسلم نگنون یا نوازشی صاحب ان کے بچوں کے جانب سے اس کیس سے مطلعہ اتنی دستاوی ذات تھی سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی عدالت نے بہت ٹائم بیا تھا لیکن ایک حکومتی شخصیت سے بات ہوئی ان کی جس طرح ان کا اشارہ تھا میں لیے بڑا حیران کن تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جی آئی ٹی کے اندر آپ دیکھیں گے جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایسے دستاوی ذات نوازشی صاحب یہ ان کے بچوں کے پاس موجود ہیں جو کہ پہلے پروڈیوس نہیں کیے گئے عدالت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیٹی تھی اب ڈانڈنا وہ کون سی ایسے سٹیٹی تھی کہ کوٹ میں پیش نہیں کیے گئے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تیاری ان دستاوی ذات کی تیاری کی تیار کیا جا چکے ہیں اور جب جی آئی ٹی بلائی گیا ان کا سوال جواب کے لئے تو وہ دستاوی ذات بھی پیش کیے جائیں گے تو راب صاحب کی بات کہ اگر مزید دستاوی ذات سامنے آتے ہیں تو پھر یقیناً وقت کی قلت کا مسئلہ بھی سامنے کیا ہونے جا رہا ہے اس کیس میں کس قسم کا فیصلہ آنے جا رہا ہے جی آئی ٹی بننے جاری ہے اپنے ڈاکومنٹس پر دھول کر لی ہے کہ جی آئی ٹی تو بننی ہے تو اس میں ہم جا کے دے دیں گے تو اس میں اظہار برہمی بھی تو کیا تھا نا اپنے وقت صاحب بہت سارے ایسے دستاوی ذات تھے بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو وقت آنے نہیں پیش کی حدالت میں دیکھے ایک اور یہ راہ وار کرنے کوشش تھی اس کیس کو اگر آپ شروع سے دیکھیں جس طرح سے کوئی ابجیکشن ہوتا تھا تین چار دن بعد اس کا کوئی ڈاکومنٹ آیا جاتا تھا کوئی ابجیکشن ہوتا تین چار دن بعد اس کا ڈاکومنٹ آیا جاتا تھا تو ابھی بھی یہی ایک شک کیا جا رہا ہے کہ یہ جس قسم کے questioning line of questioning ہو سکتے ہیں جی آئی ٹی بننے کے بعد انہوں نے شاید کچھ اور ڈاکومنٹیشن تیار کی ہے میں الزام نہیں لگا رہا کسی پر لیکن ایک پیٹرن ہمیں نظر آتا ہے اس میں کس طرح سے انہوں نے کیا کہ اتراز ہوا ایک ڈاکومنٹ انہوں نے لا کے دے دیا دوسرا اتراز ہوا دوسرا ڈاکومنٹ لا کے دے دیا تو یہ ایک پیٹرن نظر آتا ہے اس لیے جی آئی ٹی کا تو ان کو یقین نہیں پتا ہوگا تو اس کے حساب سے اگر ڈاکومنٹس کو آتے ہیں تو یہ afterthought ہوگا چلی ہے اگلے چاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے کچھ economy کے حوالے سے نظرین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر معیشت ترقی کر جائے تو پھر ہمیں بہت سارے اور معاملات سے نبردازمان نہیں ہونا پڑے گا جو مشکلات ہم لوگوں کو عالمی سطح پر فیس کرنی پڑتی ہیں ڈپلومیٹکلی فیس کرنی پڑتی ہیں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح غربت اور ہیلتھ کا سیکٹر تعلیم کا سیکٹر سب چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی اگر ہمارا معیشت کا سیکٹر صحیح ہو جائے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہماری ایکسپورٹس بے تہاشا ہو چکی ہیں ایمپورٹس اتنی کم ہیں کہ تقریباً دو سے تین گناہ ایکسپورٹس زیادہ ہیں اور یہ بیلنس بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے میں پاکستان یہ کیوں نہیں کر پا رہا ایکسپورٹ کم ہے ہماری ایکسپورٹ کم ہے ایمپورٹ بہت زیادہ ہوگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا اصل میں وہ اربوں ڈالر کا معاملہ آئے روز ہم دسکس کرتے ہیں تو وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں مسئلہ یہی ہے کہ جو ہمارا ایمپورٹ بل ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور روا مالی سال کے دس ماہ کے دوران جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے وہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ چھبیس اشاریہ ساٹھ کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گیا ہے ابھی دو ماہ مزید باقی ہیں تو اس کے اندر مزید اضافہ بھی ہوگا اور اس کے اندر گدشتہ سال کے مقابلے میں چالیس فیصد اضافہ ہوا ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا گدشتہ مالی سال کے دوران اسی عرصے کے دوران یعنی دس ماہ میں جو ہمارا تجارتی خسارہ تھا وہ اٹھارہ انشاریہ نو اورب ڈالر تھا اب جو حکومت کی جانب سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈیفرنسٹیوں آ رہے ہیں ہماری ایک سپورٹ بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہیں ایمپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے تو کیا اس کی وجوہات ہیں تو حکومت کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فکر مند مت ہوئیے چونکہ سی پیک منصوبہ چل رہا ہے مشینری ایمپورٹ ہو رہی ہے بہت سی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں کے اندر یہ آئندہ مالی سال سے سٹویشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی تہم دوسری جانب یہ ایک حقیقت ہے کہ مشینری ایمپورٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشینری جب ایمپورٹ ہو رہی ہے اس کے فروٹس ہمیں ملیں گے معاشیت کو ملیں گے عوام کو ملیں گے اپنی جگہ کے اوپر لیکن روہ مالی سال کے اندر بھی جو ہماری ایکسپورٹس خصوصا ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں اس کے اندر اضافہ ہونا ضروری تھا اب جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں ان سے جب ہم بات کرتے ہیں یہ بنیادی وجہ کیا ہے انٹرنیشن مارکیٹ کے اندر جب اور ممالک ہیں فارکزمپل ہم بنگلہ دیش کی بار کرتے ہیں اس کی ایکسپورٹس مسلسل بڑھ رہی ہیں بنگلہ دیش کی کیا وجہ کہ اس کی ٹیکسٹائل کی مسنوات اس کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ہماری کم ہو رہی ہیں تو یہاں پہ اوپر تین چار بنیادی مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہیں ہو پا رہا ہمارے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے انہیں جو انرجی ہائی کاؤسٹ کے پر انرجی مل رہی ہے وہ ہم گیس کی بات کریں تو بہت سے ایسے یونٹ ہیں جو کہ آر ایل این جی یوز کر رہے ہیں اس کا اور نیچرل گیس کی کیا جو لوکل گیس ہے اس کی قیمت میں فرق ہے بیجلی کی قیمت کا فرق ہے یہی ڈیفرنس ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کا جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنی مارکیٹ کے اندر ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے اتنے بڑے آڈرز ان کو نہیں مل پا رہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے ہمارے ایکسپورٹ کے اندر اضافہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ حکومہ نے دس جنبی دو ہزار ستنہ کو ایک سو اسی ایر روپیکٹر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کے لیے ایک پیکج کا اناناؤنسمنٹ کی تھی چار ماہ گزر گیا ابھی تک اس کے بھی وہ فوائد نہیں ملے جو کہ ملنے چاہیے تھے اس کے ساتھ یہ تو ایک جانب ہماری ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں دوسری جانبی ایک اور مسئلہ آ رہا ہے ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے ہمارا الٹی میٹلی جو پریشر بڑھتا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائر پر پڑھتا ہے کہ الٹی میٹلی ہمیں جا کے پھر بینونی مختلف داروں سے کرز حاصل کرنا پڑتے ہیں ترسیلات زر میں بھی روانہ مالی سال کے دس ماہ کے دوران تین فیصد کمی ہوئی ہے پندرہ اشاریہ پانچ نورہ ڈالر ریکارڈ کی گئے ہیں درہ مالی سال کے دس ماہ کے دوران یہی وجہ تھی جب ہم نے بات کی گل گزشتر روز وفاقی قبینا کے اجلاس کے اندر یہ معاملہ زیر بیس بھی ہے اور کہا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے چونکہ غیر قانونی طریقے سے کچھ رکوم آ رہی ہے جس کا فائدہ نہیں ہو پاتا سٹیٹ بینک اور پاکستان کو چونکہ ڈالر ہو جو غیر ملکی کرنسی وہی بیرونے ملک رہ جاتی ہے اور یہاں پہ پاکستانی روپوں میں لوگوں کو پیسے مل جاتے ہیں ایکسپورٹ پیکیج اناؤنس کر دیا امپلیمنٹیشن اس کی سکسیسولی ضروری ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ملیں گے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے آپ کو جو انرجی کی کاؤسٹ ہے اس کو کم کرنا ہوگا تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمارے ایکسپورٹر اس کے لیے آرڈر حاصل کرنے کے لیے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس دیا گیا اس کا ہم نے کتنا فائدہ اٹھا لیا راو صاحب اور دوسری طرف اگر ہماری بیلیو پیسے کی ڈالر کے کمپیرزن میں کم ہے تو دوسری طرف ہم جپین کا دیکھیں یین کا تو ان کا بھی یہی تقریباً حال ہے لیکن وہ اس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی ایکسپورٹ زیادہ کر کے یعنی اپنے روبوٹکس ہو گئے ہمارے یہاں تیل بھی ہم باہر سے مانگواتے ہیں شیمپو بھی ہم باہر سے مانگواتے ہیں عدویات بھی باہر سے آتی ہے تمام چیزیں جب باہر سے آرہی ہیں تو ہم نے خود پروڈیوز کیا کرنا ہے ہمارا انٹرسٹنگلی پہلے بھی ایک دور میں نے ذکر کیا تھا دنیا بھر میں جتنی ملکوں سے ہم ٹریڈ کرتے ہیں کچھ سو 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 ملکوں سے ایک سو بیس ایک سو بائس کانٹری سے سب کے ساتھ ہمارا ڈیفیسٹ میں ہے نیگٹیو میں ہم جو ان کو بھیج رہے ہیں چیزیں وہ کم ہے وہ جو ہمیں بھیج رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے چوٹے چوٹے آئیز لینڈ ٹائپ چوٹے آئیز لینڈ والے بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں زیادہ چیزیں بھیج رہے ہیں ہم بہت کم ان کو بھیج رہے ہیں یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سی پیک کی وجہ سے جو مشینری آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو امپورٹ ہے اس کا بل زیادہ ہو گئے بڑھ گیا ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ساتھ اگر ساتھ سیون بلینڈ ڈالر کا تقریباً خسارہ ہے تو اس میں سے تین بلینڈ ڈالر کی تو مشینری آئی ہے باقی چار بلینڈ ڈالر تو آپ گوڈز مگا رہے ہیں اور گوڈز بھی وہ مگا رہے ہیں جو فنش گوڈز ہیں یا تو یہ ایسی چیز آ رہی خام مال آ رہا ہے آپ کی انڈسٹری کام کر رہے ہیں آپ اس کو ویلو ایڈیشن کر کے پھر آپ بھیجتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے باقی چیز میں بیچیں گے باہر آپ کو ایکسپورٹ کریں تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اتنا سارا انسینٹیو دیا گیا کچھ نہیں ہو رہا دو پیکج آ چکے ہیں بجلی کے اوپر بھی ان کو کنسیشنز دی گئی 24 گھنٹے بجلی فرام کی جاری ہے جس کی وجہ سے باقی سیکٹر پر بوجھ بڑا ہوئے تو اس کے باوجود وہ کو پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ریسرچ ورک آپ کے اتنا برا کہ آپ کے جو ڈیجی ٹیکسٹائل اور اس کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ تین سال سے پوسٹ کھالی پڑی ہے صحیح اس کے اوپر آپ کچھ کرنی رہے اتنی سیریوسنس آپ کی ہے اس معاملے ہم بات یہ ہے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس میں اتنی بیٹ گورننس اور انیفیشنسی اور توجہ کی کمی پروریٹی کی کمی آپ کو نظر آتی ہے تو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کی بات ہو تب کچھ نہیں سپیشل سیکٹرز کی بات ہو تب کچھ نہیں بجلی کی بات ہو تب کچھ نہیں ٹرانسمیشن لائنز نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کی گورننس ہو رہی ہے کس کس طرح سے گورنمنٹ چلائی جا رہی ہے یا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ صرف جلسے جلسے اور تقریروں سے تو کام نہیں چلے گا بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جس کے پٹینشل کو ابھی تک ہم ٹیپ نہیں کر پائے حلال مارکٹ ہو گئی وہ ابھی تک ہم ٹیپ نہیں کر پائے مسلمان ملک ہوتے ہوئے بے تہاشا یہاں جو کیٹل ہے فارمنگ ہے بہت زیادہ ہے ایران سمگل ہو جاتی ہے افغانستان سمگل ہو جاتی ہے لیکن ہم اس کو کیش کر کے حلال مارکٹ نہیں ٹیپ کر پا رہے ہیں ہم اپنے ٹیکسٹائل سیکٹر کو بد سے بدتر کرتے جا رہے ہیں زرائی سیکٹر دیکھے وہ بھی پور پرفارم کر رہے ہیں یعنی وہ والے سیکٹرز ہیں جو کہ اچھے پرفارم کر بھی رہے تھے اور جن کو ہم ٹیپ بھی کر سکتے ہیں ہم ان کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایک سپورٹ بڑھ سکتی ہے کیوں سوہل ساب دہان کو ہی نہیں ہے کیا گم ملکا انی کا ایکزیکٹلی صرف اور صرف یہ ایک وجہ ہے کہ حکومتی توجہ لوگ کہتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو بھی کچھ کرنا چاہیے میں آپ کو چائنے کے انگزیمپل دوں گا ہمارے کچھ دوست وہاں پہ کہیں آج کل آپ نے دیکھو گا پاکستانی مارکیٹ کے اندر جو فروٹس بھی ہیں وہ چائنے سٹارٹ ہوگئے ہیں سپیشل ہے چائنے کے سیب اچھا وہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے ریٹ بس کے زیادہ لیکن لوگ لے رہے ہیں وہ ہے کیا ایک ہمارے دوست چائنے کے وہاں پر انہیں گئے وہاں پر گورمنٹ بہت فسیلیٹیٹ کرتی ہے وہاں پہ انہیں جہاں پہ جن جن علاقوں کے اندر جو فروٹس یا ویجیٹیبل کی جہاں ایریا ہے وہاں پہ حکومت نے سپیشل زون بنائی ہے اور ان کی پروسیسنگ کیسے کرنی ہے کہ وہ محفوظ رہیں جو چین کا سیب آتا ہے چالیس دن تک اس کو سٹور کیے بغیر اس کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی حکومت نے اس کی پروسیسنگ اس طریقے سے کروایی ہے وہاں پلانٹ ایسے لگیں کہ وہ دنیا بھر کو اب ایکسپورٹ کر رہے ہیں یہی ضرورت ہے پاکستان کے اندر حکومت کو بھی مختلف شعبوں کے اندر توجہ دینے کی فور ایزمپل ہم رائیس کی بات کرتے ہیں رائیس کے اندر اتنا بڑا پوٹینچل ہے اگر حکومت اس کو اس کو ٹیک اپ کرے وہاں پہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرے رشیا ایران اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل اسٹ بڑی مارکیٹیں ہم ان کو سپلائی کر سکتے ہیں ویجیٹیبلز ہیں ہم سپلائی کر سکتے ہیں آپ حیران ہوں گی کہ یو ای کے اندر بھارت کا اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ویجیٹیبلز اور فورٹ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہونا چاہیے ہم نہیں کر پا رہے لیکن ہمارے یہاں بہت سپیشیالٹیز ہیں جو کہ باہر جا سکتی ہیں جس طرح ہمارا عام ہو گیا اس کا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے لیکن ہم جب آم باہر بھیجتے ہیں اور باہر کے کسی ملک کی شاپ کے اندر جا کر دیکھا جائے تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت کیا چیز ہے ہم روہ بھیج دیتے ہیں ہم اسے فینش نہیں کرتے نہ ہم یہاں پالشنگ کرتے ہیں نہ ہم اس کو اس طریقے سے پیک کرتے ہیں کہ وہ جاتے ہوئے ڈیمیج نہ ہو تو جب اس طرح کی چیزوں کے اوپر دھیان نہیں ہوگا ہمارا تو پھر تو ہم سفر کریں گے چاہے اس کا ذائقہ سب سے بہتر ہو لیکن ایکزیکٹلی ایسا ہے اگر کوئی فروٹس ہیں تو کتنے دین کے اندر مفتری فروٹس ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں کس طریقے کے ساتھ اس کی آپ پروسیسنگ کریں اس کی پیکنگ کریں کہ جب وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے تو اس کا وہی میار برقرار ہو یہ کام انڈویجولز نہیں کر سکتے حکومت کو ہی کرنا پڑے گا اگر آپ کے یہ کنو کے سلسلے میں امریکہ نے بہت سارے جگہ پر سپورٹ کیا ہے پلانٹس لگیں وہ ٹیٹمنٹ جو آپ نے پروپر کرنا ہوتا ہے حلال فوڈ کے آپ نے بات کی بڑی انٹرسنگ چیز ہے ہمارے ہاں بہت اچھا لائف سٹاک ہے ہم کر سکتے یہ سارا کام میں دوزار گیارہ میں میں کرکٹ ٹیم کے ٹور کور کرنے گیا تھا نیوزیلیٹ ایک ہمارے ہوس تھے انہوں نے ہمارے لئے باربیگو کا انضام کیا وہ لوکل تھے وہاں کے انگریز تھے تو ہمیں ہوا کہ یہ حلال نہیں ہوگا گوشت وغیرہ ہم نے کہا کہ ہم نہیں کھائیں گے اس نے کہا مجھے پتہ آپ کیوں نہیں کھا رہے آپ حلال کی ویسے نہیں کھا رہے انہوں نے کہا ہمارے ہاں میڈلیس بہت مسیولی ایکسپورٹ جب سے شروع ہوئی ہے تو یہاں پہ لازم ہے ہر بندے کے لیے وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا اس نے حلال اس کو طریقے سے زبا کر کے اس کو بنانا ہے گوشت کی پیکنگ حلال سے ہونا ہے اور آپ کو ہر گوشت کے اوپر حلال کا ٹیگ ملے گا ہمارے ہاں تو ہوتا ہی سارا یہ نورمل ایک پروسس انہوں نے اسپیشلی اس کے لیے کیا ہم اس کو ٹیپ کر سکتے ہیں بڑے سالوں سے کوئی دس سال ہو گئے اس بارے میں بات کرتے ہیں ملیجیا کر رہا ہے ایون ایسے ممالک کر رہے ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی حلال فود مارکٹ کو ٹیپ کر پا رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ہمارے ہاں تو اکثر اوقات گدھے اور اس طرح کے گوشت بھی سامنے آتے ہیں کراچی کی بات کر لیں لاہور کی بات کر لیں تو پھر حلال ویسے نہیں مل رہا تو حلال مارکٹ کو ہم کیسے ٹیپ کریں گے جب حکومت کا اس کی طرف دہاد نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں تعلیم کے حوالے سے شہید ذلفکار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ان کے ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں کروڑوں کی رقم جاری تھی بات کی جائے وہ ایچی سی کی گرانٹ ہو یا بہت ساری فیس ہو جو سٹوڈنٹس دیتے ہیں اب اس کے بارے میں کیا کیا گیا سوری تھا مجھے لگتا ہے کہ شہید ذلفکار بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کو نظر لگ گئی ہے دیس سٹار سے لے کے جتنے ان کی شعبیں وہاں پہ بزابت کیوں کی بھرمار ہے اور ایسی ایسی بزابتی ہیں کہ انسان سن کر حران ہوتا ہے کچھ بزابتی تو ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نیٹی گریٹیز اس کے ہوتی ہیں یہ کچھ آپ نے قواعد کا سہرہ لیا ایمبگوٹیز ہے لیکن یہاں پہ کلیر کٹ ایسی وائلیشنز ہے کہ سن کے حران ہوتے ہیں اکاؤنٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے سپیشل اس کا آڈٹ کروایا گیا ہے دوہزار چودہ سے سولہ کے عرصے کے دوران اس کا ایک پورشن پہلے ایک آوے میں رپورٹ ملی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو سکول آف ڈینٹیسٹی کی تعمیر کا ٹھیکہ تھا وہ ایک وزیر صاحب کے ان کے لادلے کے ایک کمپنی تھی کیپٹل بیلڈرز کو اس کو تین کروڑ پر زائد پر ٹھیکہ دیا گیا قواعد کی خلاف وردیاں کی گئیں کسی نے انہیں پوچھا اس کو کہا گیا تھا اس کی ریکاوری کی جائے اس کے بعد اب جو نہیں کچھ اس کی رپورٹ سامنے آڈٹیٹ اس کا در مزید یہ کہا گیا ہے کہ اسی سکول آف ڈینٹیسٹی کی تعمیر کے لیے کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا کنسلٹنسی فرم تھی ڈیویلپنٹ کنسلٹنسی اس کا نام تھا اس کنسلٹنسی اس کمپنی کو تقریباً چودہ ملین روپے کا ٹھیکہ دیا گیا کہ صرف اس نے کنسلٹنسی پروائیڈ کرنی ہے جب آڈٹ نے اس کو ریکاورڈ مانگا کہ بیڈنگ ہوئی تھی کتنی کمپنیوں نے اپلائی کیا کس طریقے سے ان کی ایویلیویشن کی گئی کون سا لویسٹ بیڈر تھا آپ سن کے رحران ہوں گی اس کمپنی کا ریکاورڈ ہی نہیں ہے یونیورسٹی کے پاس کہ کیا ان کی لویسٹ بیڈ تھی باقی بیڈرز تو مجود ہیں بیڈرز ان کی بیڈ کا ریکاورڈ ہی مجود نہیں ہے ایویلیویشن کا ریکاورڈ مجود ہے آڈٹرز کی جانب سے کہا گیا کہ یہ ریکاوری کی جائے اس کے بعد دوسرا ایشو آیا ہے ان کے وائس چانسلر کا ڈاکٹر جوید اکرم کا اور ڈیٹر نے یہ ابزرویشن دی ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے مطابق کسی بھی یونیورسٹی کا جو وائس چانسلر ہو وہ حکومت سے سرکاری رہائش حاصل نہیں کرے گا تاکہ وہ یونیورسٹی کے عمور انتظامات انڈیپینڈٹ ہو کے چلا سکے شہید ذولفکار میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے ایف سیون میں سرکاری گھر حاصل کی ہے وفا کی حکومت سے آڈیٹ نے اس کے اوپر اعتراض کیا اس لیے اعتراض کیا ایک تو ایچ چی کے گائیڈ لائنز کے مناپی تھا دوسرا یہ تھا کہ پھر اس رہائشگاہ کو جو وی سی کا کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر کے اس کے جو جوٹیلٹی کے ایکسپینسے وہ ساری یونیورسٹی کے بجٹ سے ادا کیے گئے جو کہ قواعد کے خلاف ہے ریکوری کی بات کی گئے کہ ریکوری کی جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور انہیں یہ رہائش سرنڈر کرنی چاہیے اس کے بعد ڈاکٹر جوید اکرم صاحب نے ایک بیس لاکھ روپے کی ایک گاڑی حاصل کی ڈالا تھا اس لیے خریدا کہ انہیں سکیورٹی تھریٹس ہیں ان کی سکیورٹی کے لیے گاڑی چاہیے اس کی اجازت نہیں لے گی وزارت خزانہ سے قواعد کے مطابق اجازت لازم کی وہ ریکوری کے بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ان کے جو کچھ پرفیسرز تھے اور دینز تھے جو مختلف بورڈز کے اجلاس ہوتے ہیں انہوں نے خود سے ہی اپنے قواعد کے اندر اجازت نہیں تھی انہوں نے اپنے لیے ایک سٹیپنٹس مقرر کیا انیس لاکھ روپے انہوں نے وہ اس میں سے حاصل کر لیے وہ ریکوری کی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ایک اسائنمنٹ اکاؤنٹ تھا اس اسائنمنٹ اکاؤنٹ میں تین تیس کروڑ پہ تھے تین تیس میلین روپے جو کہ یونیورسٹی کے تھے وہ خلافے قواعد ایک کمرشل بینک میں ٹرانسفر کیے گئے وہ بھی کہا گیا کہ واپس یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے راو صاحب سے کوئی کومنٹ چاہوں گی راو صاحب اب ریکوری تو کہتے ہیں پروینشن اس بیرر دن کیور اب کام ہو گیا ریکوری ہی بات کر رہے ہیں آڈیٹر صاحب ریکوری کدھر ہوتی ہے ہو جاتی ہے کیا یہاں تو پلی باغین سے لوگ جلے جاتے ہیں کچھ عربوں دے کر باقی عرب اپنے پاس رکھتے ہیں ریکوری کیا ہونی ہے اس میں اور خاص طور پر ایڈیوکیشن سیکٹر میں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ بڑا مخترم و مقدس پیشہ ہے اساتزاک کا سارے یہ جتنے لوگ ہیں یہ ڈاکٹر ہیں بھلے پیشے کے لحاظ سے لیکن ہے ٹیچنگ کا ایک انسٹیوٹر بنیائی طور پر استاد ان کو خیال کرنا چاہیے وہ وہاں جو لوگ پڑھیں گے یا آئیں گے ان کا کیا آگے پھر ہوگا جن کے استاد کے چوری کے الزام لگ رہا ہے میں نے کہتا کہ کوئی ثابت ہو گیا لیکن الزام تو بہرحال موجود ہے آپ نے irregularities کی ہیں اور like every other ادارہ جو پاکستان میں جس طرح سے ہو رہا ہے لوٹ مار جس طرح سے کرتے ہیں اور جگار لگاتے ہیں یہ رولز کا سہارا لے کے یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جعوید اکرم صاحب اتنی درستے سے یہاں پر ڈٹے بیٹھے ہیں مزے کر رہے ہیں بہت سے ان کے انفیونشل بہت ہے مجھے جہاں تر میرا داد ہے بہت بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے اور وہ پی آر بھی بڑی ہے ان کے زبردست قسم کی تو یہ اس طرح کم از کم کو لوٹ مار کرنے کا ڈاکٹرز کو ویسے پیسے کی کمی کہاں سے اتنا اچھے ان کے ماشاء اللہ سے سسٹم ہے سارا لوگوں کو لوگوں کو اتنا پیسہ لے لیتے ہیں لوٹ مار کر لیتے ہیں تو سرکار کو ماف کر دیں کچھ چار پیسے کسی غریب پہ لگ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو طرح سے ایک ڈبل ٹربل ہو رہی ہے یہاں ایک تو مسیحائی پیشہ ہے دوسرا اس اسادزہ والا پیشہ ہے دونوں ہی انتہائی محترم پیشے اور دونوں کے بارے میں اس طرح سے باتیں سامنے ہیں تو اچھا نہیں لگتا رہا سہل صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں ہے سرسید یونیورسٹی کی بات کر لیجئے بہت ساری اور یونیورسٹیز کی بارے میں بات کر لیجئے اسی طرح کہ کوئی نہ کوئی سکینڈلز اٹھ کر کر رہے ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کا اصل خمیازہ بھوگت رہے وہ طالب علم جو اس یونیورسٹی میں پڑھنے آ رہا ہے کیونکہ اسادزہ کا دہان پڑھانے سے کم پیسہ بنانے کی طرف زیادہ ہے ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر